حضرت آج کا سوال بھی ہمیشہ کی طرح بہت انٹریسٹنگ ہے جیسے کہ ہمارا تو یہ بات کا یقین ہے کہ اولیاء کاملین کی جو کرامات ہوتی ہیں ان پر ہم دل و جان سے یقین رکھتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں لیکن کچھ اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ اولیاء کی جو کرامات ہیں ان کی کوئی ایسی سند تو ہوتی نہیں ہے جیسی احادیث کی اور دوسری روایات کی سند ہوتی ہے بس سینہ بس سینہ بات چلی کسی نے کہہ دیا فلاں بزرگ نے یہ عمل صادر ہوا اور آپ نے آگے بڑھا دی بس کہہ دیا مان لیا تو ایسے میں جبکہ اب ان کی آثنٹیسٹی کیسے ثابت ہو یہ کتے قدر آثنٹک ہیں یہ واقعات تو ہم ایک ایسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی سند بھی نہیں ہے اب اس کی آثنٹیسٹی کیسے ثابت کریں بس ایک لوگوں نے کہا کہ یہ ہوا بس ہم نے مان لیا سر ڈال کے اور جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ احادیث کا زخیرہ ہے کہ جس میں صحابہ کی قصے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مبارک کی قصے ہیں وہ بھی خوب سبق آموز ہیں اور وہ سند یافتہ بھی ہیں ان کی آثنٹیسٹی میں کوئی کسی قسم کو کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تو ان کو ہم پریفر نہیں کرتے اور اوریا کی کرامات کو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کس قدر حق بجانے میں ہیں تو یہ سوال آپ سے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا نکتہ اٹھا ہے دیکھیں ایسا بات یہ ہے کہ اگر سند کی بحث میں آپ پڑھیں کہ یہ سند نہیں ہے تو لہذا ہم ہمارے لئے ویلیڈ نہیں ہیں اور یہ اس کی سند تو لہذا ویلیڈ ہے تو پھر تو قرآن کریم سب سے پہلے آپ کی زندگی سے نکل جائے گا قرآن کی ایک ایک آیت کی آپ کو سند پیش کرنی پڑے گی آپ پہلے قرآن کی سند پیش کریں جس کو اعتراض ہے وہ سب سے پہلے یہ قرآن کریم کی سور فاتح کی سند پیش کر دیں پھر سور بقرہ کی ایک ایک آیت تو قرآن کی چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتیں ہیں ہر آیت کی سند پیش کریں کوئی مائی کا لال یہ قرآن کو سینہ پہ سینہ ہی ماننا آپ نے اسی اعتماد میں مانا کہ میرے استاد جی نے قرآن پڑھایا استاد جی نے پڑھایا وہ کون ہے کیا ہے اس کی کیا تذکیہ کیا اس کی جرہ تعدیل میں حیثیت ہے کبھی کسی نے دیکھی تو قرآن کریم جیسا اتنا بڑا زخیرہ آپ نے بغیر سند کے مانوہ ہے اور دنیا اس کو ترہمت کر رہی ہے تو آپ اولیاء اللہ کی کرامتوں میں آپ کی کمر ٹوٹ رہی ہے تو سب سے پہلے یہ اعتراض ہو جائے کہ قرآن کی آیتوں کی سند کا ہے بات یہ ہے کہ اصل میں یہ سارا قصہ اعتماد پر مبنی ہے اعتماد پس یہ لفظ اعتماد جو ہوتا ہے trust یہ بڑی زبردست چیز ہے تب ہی تو اعتماد اداللہ یہ ایمان کی انتہائی مضبوط منزل اعتماد اداللہ اللہ پر جس بندے کو اعتماد ہو جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اچھا اترے یا برا اترے اس کو پریشانی نہیں ہوتی اور اولیاء اللہ یہی چیز حاصل کر جاتے کہ اعتماد اداللہ اعتماد کا جو لفظ سلسل چلتا ہے ایمان ہے کہ آپ جن کتابوں کی ساند کی بات کر رہے ہیں کہ امام بخاری کی ساند ہے مسلم کی ساند ہے تو آپ نے وہ ساری ساند اور ساری حدیث تو اعتماد پر مانی ہے آپ نے اس میں اعتماد یہ نبی پاک پر نہیں کیا بخاری کی حدیث جو آپ ماننا ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں کرنا ہے امام بخاری پر کرنا ہے امام بخاری کہہ رہا ہے کہ نبی کی حدیث ہم نے کہا جی بہت شکریہ صحیح بات امام بخاری نے کہا میرا استاذ فلاں میں نے اس سے سنی اس کا استاذ اس نے اس سے سنی تو امام بخاری کے کہنے پہ آپ نے دس پندرہ لوگوں کی پوری سر مان لی کہ ہاں سارے اچھے سچے لوگ ہیں جی اور پہ اس نے کہا جی یہ حدیث نبی نے فرمائی انہم اللہ معلوم بن نیات آپ نے کہا جزاک اللہ تو آپ نے نبی سے برای راستو وہ حدیث نبی کی نہیں سنی ابو حریرہ کی آواز میں ابو حریرہ سے آپ نے حدیث نہیں سنی آپ نے کس کے کہنے پہ مانی ایک امتی کے کہنے پہ کہ امام بخاری نبی تو نہیں ہے وہ صحابی تو نہیں ہے وہ تو تابی بھی نہیں ہے اس امام بخاری کے کہنے پہ آپ نے نبی کی حدیث کا حدیث ہونا مانا ہے یہ اعتماد بھی قصہ ہوا نا آپ کو امام بخاری پہ اعتماد ہے کہ امام بخاری سچا آدمی ہے کھرا آدمی ہے چھوٹنی بولتا اسے جو کہا ہے کہ یہ حدیث نبی کی ہے یہ سچ کہہ رہا ہے مسلم نے جی حدیث لیا امام مسلم یار بڑا پائے کا آدمی ہے جھوٹا نہیں نیک متقی ہے یہ سچ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کی حدیث ہے تو آپ نے تو حدیثوں کا زخیرہ جو ہے وہ جو نبی کا حدیثوں کا مستنز زخیرہ وہ آپ نے ایک آدمی کے کہنے پر مانا ہے تو آپ کو آپ کس بات میں ناز کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے کسی ولی کی کرامت ایک آدمی بیان کر رہا تھا تو یہاں آدمی کی بات ماننے میں آپ کی کیوں کمر ٹوٹتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اعتماد اس میں نہیں ہے اعتماد اس کہنے والے پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ مان لیں نہیں اعتماد تو آپ اپنا کام کریں کیونکہ زبردستی زبردستی تو خود قرآن کریم میں نبی کے بارے میں اللہ تبارک بتا ہے اشارت فرمایا کہ آپ جو خدای فوجدار نہیں ہیں کہ زبردستی منوائیں آپ کا کام بتانا ہے منوانا نہیں ہے تو اولیاء اللہ کی جو کرامات ہم پیش کرتے ہیں بتاتے ہیں ہمارا کام بتانا ہے منوانا نہیں ہے ماننے والا خوش نہیں مانے نہیں ماننے والا نہ مانے ٹھیک ہے نا اس لئے یہ بات کہنا کہ جی اولیاء اللہ کی کوئی سانت نہیں ہے سینہ بسینہ ہے ہماری دین کی حقیقت ہی سینہ بسینہ ہے یا سندے وندے تو آج رکھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دین کا ذخیرہ سینہ بسینہ ہی تو آیا صحابہ کونسا جو کتابے لیے پرنٹ کرتے تھے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسا کتابے پرنٹ کر کے پڑھائی سینہ بسینہ ہی ہے تو آج سینہ بسینہ آنا تو اصل دین ہے گویا کہ یہ اصل دین کا راستہ ہے سینہ بسینہ تو اس لئے آج یہ سندوں کی بحث تو آپ کو اصول حدیث جب بنا ہے تو اس کے بعد شروع ہوئی ہے ٹھیک اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام میں پہلی امتوں کی قصے بیان کیے پہلی امتوں کے نیک لوگوں کی قرامتیں بیان کیے ان کے واقعات بیان کیے اس کا مطلب ہے کہ قرامتوں کے بیان کرنا جو ہے وہ غیر نبی کی قرامتوں کے بیان کرنا یہ خود انبیاء کا بھی شہوہ ہے حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طورہ کے اندر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قصے اولیاء اللہ کے ساتھ ہیں کیسے کیسے نیک لوگوں کے خود حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا اللہ وہ کونسا نیک آدمی ہے جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا اللہ فرماتا ہے جب فلان جگہ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو انبیاء کا شہوہ ہے کہ اولیاء اللہ کی قرامتیں ان کے قصے بیان کرنا کیونکہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے یہ مشہل راہ بنتے ہیں یہ عملی تو عملی رمونہ بنتے ہیں اسے علمی ورقوں میں نہیں رہتا معاملہ عملی رمونہ بنتے ہیں کہ اگلے کو یہ جب وہ انکریجمنٹ ملتی کہ نہیں یار لوگوں نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا ہے یہ سے کتابوں کی بات نہیں ہے عملا لوگوں نے یہ منزلیں تحقی ہیں یار میں بھی کر سکتا ہوں پھر یادہ وہ اس راستی میں آگے بڑھتے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ کہنا کہ ہم ان کو پریفر رکھے ہیں ان کو پریفر ہم تو رکھتے ہیں ان کو پریفر بخاری مسلم کے اندر جو کسے ہیں جو نبی نے بتایا ہیں حدیثوں میں صحابہ اکرام کی وہ پریفر رکھتے ہیں اس کو سب سے پہلے وہ ہیں اس کے بعد اولیاء اللہ کے نمبر آتا ہے بلکہ ہمارا تو اقیدہ ایمان ہیں کہ سایئی کائنات کے اولیاء اللہ ہی کٹھے ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو ہم تو صحابہ اکرام کی حیات و صحابہ کے نام سے کتابیں چھپیویں ہیں اور حیات و صحابہ کے نام سے بیانات ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیثوں کے واقعات اور قصے جمع کیے جارہے ہیں بیان کیے جارہے ہیں ہم بالکل کرتے ہیں یا تو خدا نخواست ہم وہ کرتے نہ ہو یہ کرتے صحابہ ولی ہے نا صحابہ صحابی صحابی ہے صحابی ولی ہوتا ہے نبی تو نہیں ہوتا کیونکہ غیر نبی وہ ولی ہے تو صحابہ کے جو قصے وہ اولیاء اللہ کی قصے ہیں صحابہ کے اگر کرامتے ظاہر ہوئے ہیں اولیاء اللہ کی کرامتے ظاہر ہو رہی ہیں اور ان اولیاء اللہ کی کرامتے ہیں وہ کہا آپ حدیث کے روشن مان رہے ہیں تو وہ بھی ان انسانوں کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی مافوق العقل ایسی چیزیں ظاہر کر رہے ہیں تو پھر آگے بھی تو وہ امتی ہیں ان امتیوں کے ہاتھوں پر کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور پھر اصل میں یہ شبہ اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس ولی کے ہاتھ میں کرامت ہو گئی نبی کے ہاتھ میں تو ہوئی نہیں یہ تو نبی سے بھی بڑھا رہے ہیں حالانکہ اصل میں بنیادی ان کو اصلاح اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہیں یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی فیضان ہے کیونکہ یہ آپ کے غلام ہیں تو غلاموں کے اندر جو سارے کمال ہیں وہ سارے کے سارے آقا کی برکت سے ہیں ہاں مین ٹرانس فاربر انوارات کا تو وہ ہے آپ کا سینہ منور ہے جس سے سارے انوارات مل رہے ہیں اور آگے وہ چمک رہے ہیں وہ اولیاء اللہ اسی راستے پہ چل کے تو اصل میں یہاں سے ہی مسٹیک کرتے ہیں اصل میں ولی کو نبی کے مقابلے میں لاکھے کھڑا کرتے ہیں یہاں سے مسٹیک کرتے ہیں حالانکہ خدا نہ خواستہ ولی نبی کے مقابلے میں نہیں بلکہ نبی سے قسم فیض لیتا ہے وہ نبی سے قسم فیض لے کے پھر اسے ولی کی شان سے تو نبی کی شان بڑھتی ہے کہ نبی کے غلاموں کی اتنی شان ہے تو خود نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ کہنا کہ ولی کے ہاتھ پہ ہو گئی نبی کے ہاتھ پہ کیوں نہیں ہوئی تو پھر اس بات کا جواب دے دیں کہ نبی کو آزان کا پتہ نہیں چلا ایک صحابی کو پتہ چل گیا عبداللہ ابن زہد ابن عبدالربی یعنی نبی پریشان ہے کہ عزان کے لیے کو ہو کیسے نواز کے لیے بلائیں ناقوس استعمال کریں گنٹی استعمال کریں کیا کریں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور نبی کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کریں ایک صحابی نبی کا غلام عبداللہ ابن زہد ابن عبدالربی ان کو خواب آتا ہے اور خواب میں فرشتہ ان کو ساری ازان بتا کے جاتا ہے تو آپ پہلے تو اس وقت آباد کا جواب دے دیں کہ اس صحابی کو ازان اللہ نے بتائی نبی کو نہیں بتائی تو صحابی نبی سے بڑھ گیا تو وہاں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ فیضان کا پرتو اس کے اوپر پڑا ہے اور وہاں پر یہ فیضان ظاہر ہوا جیسے بٹن یہاں دباتے ہیں لائٹ وہاں جلتی ہے وہ کہا جیسے لائٹ کہاں سے جلی بٹن کا فیضان ہے بٹن دبا تو لائٹ جلی تو نبی کی نبوت کا فیضان ہے کہ وہ صحابی کے اوپر اللہ نے منکشف کیا کہ ازان دینے کا یہ طریقہ ہے وہ اس طرح کتنے واقعات ہیں جو صحابی کے اوپر ظاہر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوئے اس کا مطلب وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں یہی سے مسٹیک کرتے ہیں تو اولیاء اللہ کے اندر جو کرامہ ظاہر ہوتی ہیں یہ اثر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے آپ ہی کے فیضان کا پڑتا ہے تو ولی کے ہاتھ پہ جو کرامہ ظاہر ہوتی ہے اور دوسرا ان کو یہ ہوتا ہے شبا کہ یہ کرامہ شبا ولی نے خود ہی کیسے ظاہر کر دی ولی تو یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا یہ کیسے کر لیا حالانکہ ان کو یہ پتا ہو چاہیے اہل سنوال جماعت کا یہ برہ کا خیدہ ہے کہ اللہ کے اذن اور مشیعت کے تحت ہوتی ہے کرامہ اللہ کے اذن ہوتا ہے تو نبی کے ہاتھ سے موزہ ظاہر ہوتا ہے اللہ کے اذن ہوتا ہے تو ولی کے ہاتھ سے کرامہ ظاہر ہوتی ہے اللہ کے اذن نہ ہو تو نہ ولی کے ہاتھ سے کرامہ ظاہر ہو سکتی ہے نہ نبی کے ہاتھ سے جو موزہ ظاہر ہو سکتا ہے اللہ نہ چاہے تو کنان کے اندر پڑے یوسف کا پتا نہ چلے اور وہ یہ کہہ دیں پیغمبر کہ فَسَبْرُن جَبِیل تو مصر سے ابھی قبیش چلی یوسف کی اس کی خوشبو یعقوب کو یہاں رہی تو یہ تو آسمان والے کا فیصلہ ہے اللہ کی ازن کے تحت اس لئے یہ بات کہنا کہ اس کی کوئی سند نہیں یہ سب اعتماد پر معاملہ ہے اور اعتماد اگر نہیں ہے تو آپ کو ہزار سندیں بھی پیش کر دیں آج بخاری کی سندیں ہمارے پاس ہیں مسلم کی سندیں ہمارے پاس ہیں تو کیوں نہیں منکرین حدیث حدیث کو مانتے آپ ان کو منوا کے دکھائیں نا کہ یار سند ہے بھائی کیوں نہیں مانتے آپ کہتا نہیں ہم مانتے ہی نہیں سانا غلط ہے مہ بخاری جھوٹا ہے مسلم جھوٹا ہے نہیں مانتے اب منمائے آپ تو جو تو منکرین حدیث اس کو نہیں مانتے اب آپ کہاں جائیں گے تو کہنے کا مقصد ہی ہوا اعتماد اعتماد کے بغیر یہ گاڑی آگے نہیں چل سکتی اور اعتماد ہی کی بنیاد پر دین سارا کا سارا مضبوط رہتا ہے اور اعتماد کی بنیاد پر ہی ایمان آگے منزلیں تیہ کرتا ہے سبحان اللہ حضرت آپ نے بہت زیادہ واضح فرما دیا کہ کرامت اور یہ موجزہ یہ اصل میں اللہ پر اللہ ہی کا اعزان ہے سبحان اللہ یہ ہے کیونکہ لوگ اگر اس کو سمجھ جائیں تو ان دونوں کو کمپیر ہی نہ کریں اور بید بھی ان کی جانب سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اولیاء سے کر رہے ہیں تو وہ خود بیدب ہیں تو الٹا ہم پر وہ جو اعتراض کر رہے ہیں تو اصل میں ان کا اعتراض ہی غلط جزاک اللہ بہت آپ نے جزاک اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ